اے رحمت اللہ العالمی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنی آودی اے نبی اے نبی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی السنت فی دو القرآن سنت قرآن پاک کی روشنی میں دین کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا فرض ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں قرآن تو ٹھیک ہے لیکن حدیث یا سنت یہ ضروری نہیں تو اس کے بارے میں کہاں سے دلیل آئے گی اسی قرآن سے جس کو لوگ مانتے ہیں قرآن ہی ہم کو بتائے گا قرآن پاک میں سورت انفال آیت نمبر بیس ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور بات سن لینے کے بعد اس سے مو نہ موڑو تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان والوں کو کیا خطاب ہے ایک طرف اللہ کی اطاعت کا اور دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور ساتھی تاقید سے کیا فرمایا کہ جب بات سن لو تو مو نہ موڑو کس کی اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت ان نور میں فرمایا قابل غور ہے یہ آیت نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول کی اطاعت کرو نماز کیا ہے فرض ہے نا زکاة کیا ہے فرض ہے نا تو ان دو کے ساتھ تیسری چیز کیا کہی جا رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو کیا آپ یہ کریں گے نماز پڑھ لیں گے زکاة بھی دے دیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں وہ نہیں ہم کریں گے تو آپ کا دین مکمل کیسے ہوگا نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا سورت ان نساء آیت 80 جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں کس کی اطاعت ہے اللہ ہی کی اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیرا ومن تولا جس نے مو پھیرا تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا حفاظت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا آپ کی ذمہ داری ختم آپ ان کے نگران نہیں ہیں آپ کا کام ہے پہنچا دے نا نگرانی ہم کر رہے ہیں حساب ہم خود لے لیں گے یہ ومن تولا کس سے خطاب ہے کون مراد ہے ومن تولا اور جو مو پھیرے کس سے کس سے یہاں کس چیز کا ذکر ہے رسول کی اطاعت سے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَتَا اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّا پہلی بات کیا کی گئی جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو مو موڑے گا کس سے رسول کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے آپ کو ان پر نہیں نگران بنایا یعنی آپ ان کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیں سورت النساء آیت نمبر سکسٹی فور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے کس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات مانی جائے تو گویا رسول کی اطاعت کا حکم بھی کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو رسول کی اطاعت کرنا کیا ہوا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہوا سورت آل عمران آیت 132 اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو رحمت کب آتی ہے جب اللہ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے سورة النساء کی آیت 69 اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب عمر ہوں ذمہ دار ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اختلاف میں حجت کس کی بات ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی اور نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے ایک طرف جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کی بات بہت اہم ہے وہاں دوسری طرف یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اختلافات میں آپ کے بعد کوئی بھی ہستی خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو آثورٹی نہیں ہے یا اس کا قول قابل حجت نہیں ہے اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی ایمان کا تقاضہ ہے کہ اپنے اختلافات میں صرف اللہ کی کتاب نہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رجوع کرو یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے انجام کے اعتبار سے بھی بہترین ہے انجام کے اعتبار سے کیوں بہترین ہے کہ پھر اختلافات ختم ہو جائیں گے سورة النساہی کی آیت نمبر ففٹی سکس میں آتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں یسلمو تسلیما پورا پورا مان جائیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اختلافات میں اگر فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ لٹایا جائے تو یہ ایمان کے بھی منافی ہے یا اس بات سے کترایا جائے کہ نہیں آپ سے نہیں فلان سے پوچھتے ہیں یا فلان سے فیصلہ لیتے ہیں خواہ وہ کتنی بڑی کوئی ہستی کیوں نہ ہو کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو کتنا ہی سمجھدار اور حکیم کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ رسالت آپ کی طرف بھیجی گئی تھی جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی حکمت آپ کو ملی تھی اور باقی سب آپ کے فیض سے فیضیاب ہیں سورة محمد میں آتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے آمال ضائع نہ کرو آمال کب ضائع ہوتے ہیں جب انسان اللہ اور رسول کی اطاعت سے نکل کر یا ان کی مخالفت میں کوئی خودساختہ نیک کام کرتا ہے یعنی ان کا حکم کچھ ہے لیکن یہ کچھ اور کر رہا ہے اور اسے نیکی گردان رہا ہے سورة حشر آیت نمبر سات میں ہے جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ کے احکامات لینا ہم پر فرض ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو کچھ دیں وہ لے لو جو کرنے کو کہیں وہ کرو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانیں گے تو قرآن ہی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ رسول جو کچھ دیتے ہیں وہ لے لو اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں لیتے تو گویا وہ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کا دیا ہوا لے لو بلکہ جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے روکا ہے اس سے رک بھی جاؤ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرو یعنی اگر نہیں رکو گے تو وہ پوچھے لگا بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کامیابی کی زمانت ہے سورت نور میں آتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں وہی کامیاب ہیں یہاں کامیابی کے تین نکات بتائے گئے کہ کوئی شخص جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے کیا کچھ کرنا ہوگا نمبر ایک اللہ کی اطاعت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نمبر تین اللہ کی خشیت اور نمبر چار اللہ کا تقویہ یعنی اللہ سے ڈرنا اور اطاعت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو سورة نور آیت نمبر 51 میں آتا ہے ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کرے تو وہ کہہ دیں ہم نے بات سن لی اور اطاعت کی یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آ جائے آپ کی پکار آ جائے آپ کا حکم آ جائے آپ کا فیصلہ آ جائے تو ایمان والوں کا شعار کیا ہونا چاہیے سمینا ہم نے سنا ہم مان گئے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں کسی بچی نے ایک نوٹ مجھے بھیجا کہ ہم نے جنات اور شیعتین کے بارے میں جو احادیث پڑی ہیں ان میں سے کچھ جب میں نے اپنے گھر والوں کو سنائیں تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور مزاق اڑایا ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کیا دو کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ لوگ جس چیز کو جانتے نہیں ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں یہ ان کی لاعلمی کی وجہ ہے اور ناسمجھی ہے یہی بات اگر کوئی سائنٹسٹ کہے تو ہم فوراں مان جاتے ہیں ہم میں سے کس کس نے جراسیم اپنے آنکھوں سے دیکھیں بتائیے کتنے لوگ ہیں بہت کم ہوگے جنہیں کسی لیبارٹری میں جا کر اب تو لیبارٹری سے باہر بھی بہت سی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں سکرین پر انٹرنیٹ پر آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ اتنی معلومات عام ہیں ہم میں سے کتنے لوگ واقعی جراسیم کی شکل و صورت سے واقف ہیں لیکن ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو جراسیم کے وجود سے انکار کرتا ہو کوئی بھی نہیں تو ہم یہ ایمان دیکھ کر لائے ہیں نہیں صرف ایک شخص کے اوپر اعتماد کر کے یا کچھ لوگوں پر اعتماد کر کے جن کا سچا ہونا بھی کہیں ثابت نہیں کسی نے گواہی نہیں دی کہ واقعی وہ سچے لوگ ہیں اچھا عام طور پر ہم کہتے ہیں آج کل فلان چیز کا وائرس پھیلا ہوا ہے ان معلومات کی بنیاد کیا ہوتی ہے سنی سنائی بات حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا اور اگر کچھ عرصے کے بعد سائنس دان یہ کہیں کہ وائرس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تو ہم وہ بھی مان جائیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ان کے دشمن بھی سچا مانتے تھے ان کی بات سن کر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا اور صرف اسی کو جھٹلانے اور اس کا مزاق اڑانے پر ہم کیوں تلے ہوئے ہیں کیا ہماری اقل ہماری سمجھ اور ہماری لیمیٹیشنز اتنی ہیں کہ ہم ہر اس بات کی تیہ تک پہنچیں جو آپ نے فرمائی اور کیا صرف اس فت مانیں گے جب وہ کسی لیب میں پروف ہو جائے گی تو یہ دراصل دین سے دوری اور ناسمجھی کی باتیں ہیں ایمان تقاضہ کیا کرتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز ہم کو بتائیں تو ہم کیا کہہ دیں سمینا و اتانا ہم نے سنا اور ہم مان گئے اسی کا نام ایمان ہے آپ دیکھئے کہ جب یہ اعتماد زندگی میں نہیں رہتا تو آپ کسی بھی کام کی نہیں رہتے مثلا آپ کہیں سے کچھ خرید رہیں دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ یہ اصلی ہے تو آپ اس کو وہاں کھڑے ہوگے کہتے ہیں ثابت کرو اصلی آپ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو دوا دیتا ہے آپ کہتے ہیں ثابت کرو کہ مجھے اس سے آرام آ جائے گا اور میں اسے کھا کے مروں گا نہیں اگر کوئی ڈاکٹر آپ کا آپریشن ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ کی سرجری ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میرا علاج سرجری میں ہے دوسری بات نہیں پوچھتے چاہے اس میں علاج کی بجائے مزید بیماری میں اضافہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم لیٹر آن یہ بات پڑھیں گے کہ آج ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا آپ کی سیرت کے بارے میں اس کی بنیاد کیا ہے اس کی آثنٹیسٹی کیا ہے لیکن وہ سب باتیں پڑھنے سے پہلے تاریخ میں جانے سے پہلے میں نے قرآن سے ابتدا کی ہے تاکہ پہلے ہم اس پہ متفق ہو جائیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی بھی جانی چاہیے کہ نہیں یا یہ ماننا ضروری بھی ہے کہ نہیں یا یہ کہ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ ہم کو کیا بتاتا ہے کہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہو اگر اس پہ اتفاق ہو تم آگے چلیں گے اگر اس پہ ہی اتفاق نہ ہو تو پھر آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں تاریخ تو پھر تاریخ ہے پھر آیت ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی یعنی آپ کی اطاعت کامیابی کی زمانت ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہ نہریں بھی کس کے لیے صرف اللہ کی کتاب ماننے والے کے لیے نہیں اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی اے نبی اے نبی